بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس لیکچر سیریز اف میئیرز اف ڈسپرشن ٹو ڈے وی آر ڈسکسنگ پارٹ سیون ایٹ ایس انٹرپٹیشن آف کوفیشنٹ آف ویریشن کوفیشنٹ آف ویریشن کیا ہے اور اس کو یوز کرتے ہوئے ہم کس طرح سے دو ڈیٹا سیٹس کو کمپیر کرتے ہیں اس لیکچر میں آپ کو ہم بتائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوفیشنٹ آف ویریشن کیا ہے ایٹ واز انٹرڈیوز پائے کل پیرسن کل پیرسن نے اس کو انٹرڈیوز کر آیا تھا بجاہ اس کی یہ ہے کہ دا ویریبیلیٹی آف ٹو اور مور ڈیٹا سیٹ کن نوٹ بی کمپیر انلیس وی ہی ایف ریلیٹیو میئر آف ڈسپرشن تو ویریبیلیٹی کو کمپیر کرنے کے لیے ہمیں ریلیٹیو میئر آف ڈسپرشن چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے ہمارے پاس بیسٹ ایک ریلیٹیو میئر آف ڈسپرشن ہے جس کی مدد سے ہم ویریبیلیٹی آف ڈیٹا سیٹس کو کمپیر کر سکتے ہیں ڈسپرشنٹ آف ویریشن ایکسپرش دہ سٹینڈرڈ ایوییییشن ایز پرسنٹ ایج آف ایرثمیٹک میین کوفیشنٹ ویریشن سٹینڈرڈ ایوییشن کو ایرثمیٹک میین کی پرسنٹ ایج کے طور پر ایکسپرش کرتے ہیں فارمولہ اس کا یہ ہے سٹینڈرڈ ایویییشن ڈیوائیڈ بائی مین ملٹیپلائی بائی ہنڈڈڈ تو یہ سٹینڈرڈ ایویییشن ڈیوائیڈ کی جائے گی اس کے ایرثمیٹک میین سے اور ملٹیپلائی کر دیں گے آپ ہنڈڈڈ سے تو یہ پرسنٹ ایج آف سٹینڈرڈ ایویییشن آف ایرثمیٹک میین بن جائے گی یعنی ہاو مچ سٹینڈرڈ ایوییشن ان ٹارمز آف پرسنٹ ایج آف ایرثمیٹک میین ٹھیک ہے جی تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کو استعمال کیسے کرتے ہیں ڈیٹا سیٹ کی ویریبیلیٹی کو کمبیر کرنے کے لیے کوفشنٹ آف ویرییشن ایج میر آف کنسیسٹینسی the کوفشنٹ آف ویرییشن is used to compare کنسیسٹینسی آف ڈیٹا سیٹ the ڈیٹا سیٹ ہیمیگ لیس سی وی is said to be more کنسیسٹین وہ ڈیٹا سیٹ جس کا کوفشنٹ آف ویرییشن کم ہے وہ زیادہ کنسیسٹینٹ مانا جائے گا کوفشنٹ ویرییشن کیونکہ پیور نمبر ہے یونٹ لیس ہوتا ہے لہذا اگر آپ دو ایسے ڈیٹا سیٹ کو compare کرنا چاہ رہے ہیں جن کے یونٹس ڈیفرنٹ ہے تو کوفشنٹ آف ویرییشن کی مدد سے ان کو بھی بہ آسانی آپ compare کر سکتے ہیں آئے ایک اگزیمپل دیکھتے ہیں اور اگزیمپل کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ کنسیسٹینسی کو میئر کرنے کے لیے کوفشنٹ ویرییشن کیسے یوز ہوتا ہے فرز کریں کہ ہمارے پاس دو پلیئرز ہیں کرکٹ کے ایک پلیئر اے ہے ایک پلیئر بھی ہے پلیئر اے کا مین 45 ہے اور سٹینڈر ڈیویشن 15 پلیئر بھی کا 35 ہے اور سٹینڈر ڈیویشن 7 ہے ہم نے پلیئر اے کا کوفشنٹ ویرییشن نکالا 33.33% آیا سٹینڈر ڈیویشن ڈیویڈ بھی مین کر کے اسی طرح پلیئر بھی کا ہم نے جب فائنڈ آؤٹ کیا تو وہ آ جاتا ہے 20% اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دونوں پلیئر میں سے کون سا پلیئر زیادہ کنسیسٹنٹ پلیئر ہے تو ہم ان کی کوفشنٹ ویرییشن کے جو ریزلٹ ہیں ان کو کمپیئر کریں گے اور ان کے کمپیئرزن سے اس کی کنسیسٹنسی کو ہم میر کر لیں گے اب یہاں پہ کنسیسٹنٹ ہونے کا مطلب کیا ہے کنسیسٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا جو ڈیٹا ہے اس کی ویلیوز زیادہ طور پر مین کے قریب رہتی ہیں جتنی زیادہ مین کے قریب رہتی ہیں اتنی زیادہ کنسیسٹنسی ہوگی جتنی مین سے دور جائیں گی اتنی زیادہ جو ہے وہ ویرییشن یا سکیٹرنیس ہوگی اب پلیئر بی کی ایوریج 35 ہے اور اس کا کوفشنٹ ویرییشن کم ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ راؤنڈ باؤنڈ اس کا ایوریج سکور جو ہے وہ 35 کے قریب رہتا ہے جبکہ پلیئر اے کے اندر جو ہے سٹینڈ ڈیویشن زیادہ ہے ایوریج 45 ہے لیکن یہ اپنی ایوریج سے زیادہ دور بھی جاتا ہے یعنی 15 کے سٹینڈ ڈیویشن کا مطلب ہے کہ یہ 30 پر بھی آ سکتا ہے 15 پر اگر 2 ٹائمز کرنے اور یہ 0 پر بھی آؤٹ ہو سکتا ہے جبکہ یہ والا پلیئر بھی جو ہے اس کا سٹینڈ ڈیویشن کم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایوریج کے قریب سکور کرنے کے زیادہ صلاحیت موجود ہے تو اس طرح سے ہم جی کمپیر کرتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیٹا سیٹس کو جب ہم نے نیوز کرنا ہو کوفشنٹ اور ویرییشن کنسسٹنسی کی اور ویریبیلیٹی کی یہ میئر ہے رول اس کا یہ ہے کہ جس کا کوفشنٹ اور ویرییشن کم ہوگا وہ ڈیٹا جو ہے مور کنسسٹنٹ ہوگا اور پرفورمس میں بیٹر ہوگا امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تھینکیو ویری مچ فور ٹو ڈیز لیکچر اور جاتے جاتے ایک بہت اور بات اس میں یاد آگئے کہ کوشن اس میں ایک بہت بڑی احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی کوفشنٹ ویرییشن کا استعمال اس وقت ریلائیبل نہیں ہوتا جب آپ کا جو ارثمیٹک سٹینڈر ڈیویشن کو جب آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو بہت بڑا آنسر آئے گا اس لیے کوفشن ویریشن کا استعمال سمال ارثمیٹک مین کی صورت میں ریلائیبل نہیں ہے تینکیو ویری مچ